رکھئے اور عبودعوت کے ایک روایت ہے اور اس روایت کے اندر الفاظ دیکھئے اس طرح سے جو ہے سائب سائب نامی ایک صحابی تھے مطلب پہلے تو صحابی نہیں تھے وہ اللہ کے رسول دور جہالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے دیکھئے ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول کے معاملات کتنے صاف تھے بزنس سانزیکشن کتنے کلیر تھے سنیے تو سائب رضی اللہ نے جو اب اسلام لائے تو قبل اسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ملک ایک تجارت کی تھی اسلام سے پہلے اللہ کے رسول کی بزنس پارٹنر تھے تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ان کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دی کہ آپ نیو ہیں اور تیو ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں اتنے اچھے افلاں ہیں تو صاحب رضی اللہ عنہ بولتے اور فرماتے ہیں روایت میں الفاظ ہے کہ حاضر ہوئے تو صحابہ نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی تو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب رضی اللہ عنہ آپ حضرت سے پہلے جانتا ہوں آپ میرے سامنے بیان کر رہے یہ کون ہے کیا ہے صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فربان جائیں آپ میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے نہ کسی بات کوٹ ٹالتے تھے اور نہ کبھی کسی سے لڑتے تھے یہ دور جہالت میں ایک انسان اسلام لانے کے بعد گوائی دیتا ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بزنس سانزیکشن میں اچھے اچھوں کی پول کھل جاتی ہے یہ میری بات لکھ کریں بزنس سانزیکشن میں معاملات جس کو بولتے ہیں لیندین بولتے ہیں ہم زمان میں بزنس سانزیکشن میں اچھے اچھوں کی پول کھل جاتی ہے خلے ہی نکل جائے خلے ہی سمجھتے ہیں نا خلے ہی چمکیلی چیز ہوتی ہے جو چیزوں کی اندر کے رنگ ساتھ تامبہ وغیرہ بہت دکھنے میں اچھا نہیں ہوتا اس کو چھپانے لگائے جاتی ہے خلے ہی کھل جاتی ہے اندر کا کالا تامبہ نکل جاتا ہے سلور جو لائن میں پوری ہٹ جاتی ہے تو اچھے اچھوں کی خلے ہی کھل جاتی ہے تجارت بڑے اللہ مہاں ہیں بڑے فہا مہاں ہیں بڑے دیندار ہیں اور بڑی داڑی ہے بڑے حج ہے بڑے عمرے سب اپنی جگہ ایک بزنس ٹانسیکشن کر لیجئے آپ انسان کو جان نہیں ہوتا ہے اچھے اچھوں کی پول کھلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کر چکی ہے آئیے دوسرے صحابی کی گواہی لیتے ہیں ایک صحابی عبداللہ بن صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا میں بزنس پارٹنر تھا اللہ کے رسول کا جب اسلام خبول کرنے کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے سوال کیا مجھے پہچانتے ہو قرآنی بات تھی اب نبوت ہو گئی زمانہ گزر گیا نوجوانی میں آپ نے بزنس کی تھا ان کے ساتھ شرکت کی تھی تو وہ صحابی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یاد ہے تمہیں میں قوم ہوں اللہ کے رسول نے عرض کیا کیوں نہیں اور پھر فرمائی اصابہ کی روایتیں پھر فرمایا آپ تو میرے شریک تجارت تھے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی آپ لوگوں کو پہچانتے تھے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی آپ لوگوں کو پہچانتے تھے ایک نبی ایک آخری نبی انہیں کے باوجود آپ کی آجزی دیکھو ایک آدمی کو پہچان رہے اللہ تھوڑی مال و دولت دے دیں تو ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں پہچانتے ہوئے بھی اگر میں بلوں گا میں پہچانتا ہوں تو میری ویلیو کیا میرا سٹیٹس کیا واقعی رہا کبھی کسی کی بات نہیں ٹالیا بزنس ٹانزیشن ایسا کہ اگر کسٹمر آ گیا اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے ایڈجسمنٹ کری دیتے تھے اور کبھی جھگڑا نہیں کیا کبھی آمنے سامنا لگ کوئی تقرار تو تو میں میں بزنس میں نہیں کیا ایک صحابی کرے صاف ٹرانزیکشن ایک کرے جس کے لیے جو چاہت دیا اور کبھی بزنس ٹرانزیکشن میں جو ہے گربر خلط ملت یا تقرار تو تو میں میں آپ نے نہیں کیا یہ ایک اور صحابی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقہ دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ